اکشف کربی وقرب المؤمنین بحقِ اخیق الحسین علیہ السلام و السلام یا فاطمہ تو سلام اللہ علیہ و یا مولاتی اغیسینی 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 بحقِ دم المظلوم برحمتِ که یا رحم اللہ و خیمی بسم اللہ سلواز سارے مل کے بلند آوازنہ رحمان کریم اللہ بانیاندہ خرچہ خرجہ سائی و منت اپنی بارگاچ قبول فرما میرے عزیز آقریال محمد وسیم ابباس تے رزق بخت اضافہ فرما بھائی ندیم بھائی وسیم ابباس نال خاندام دیتا کہ ہمیں قیامت شادو عباد راک آمین سارے افسوں میرے مالک سبستین ہوتا کہ ہمیں قیامت شادو عباد راک حاضرین دلی نیک مقاصد پورے فرما پریشان حال دیں پریشانی دور فرما دو عدی قبولیت اور مستجابتی خاطر سلواز بلند آوازنہ نعرے تکبیر جزاک اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حیدری سلواز بلند آوازنہ یقیناً گرانہ لے کے سلوات سارے سلوات بلند آوازنہ بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن وعلی 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 وعلقرآن سلواز سارے ملک بلند آوازنہ کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں جتنا ٹیم ہے چونکہ سفر کرنا ہے عارف والا بہاول نگر بہت سفر ہے تو شفقتِ وسیم پاپاس نے میرے بانے فرمائی چلو حاضری مقصد ہے جتنا ٹیم بچ رہے ہیں ایک دو جملے قائنات دیو نبی جنتی زبان بغیر حکمِ خدا دنے بول دی قائنات نبی رشاہت فرمائی یہ قرآن جو زمانہ پڑھ رہا ہے یہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے مرونہ ایک منٹی زایہ نے کی تا اے میں جلدی جلدی محبت دیکھ پیغام پہنچیں قرآن شیعہ دے کاربی ہوئی ہے سنیہ دے کاربی ہوئی ہے ابل بھی ہوئی ہے موری بھی ہوئی ہے لیرے چٹھے بھی قرآن ہوئی ہے سارے جہان کل ہوئی قرآنیں اس سارے جہان جڑے قرآن پڑھ رہے ہیں ایک قرآن علی بادشاہ نہ رہے اور علی اس قرآن نہ رہے یہ نے کی مقصد یہ نے قرآن مولا امیر تو جدا نہیں اور مولا امیر قرآن تو جدا نہیں قائنات نبی فرمائی الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں وَأَبُوْهُمَا وَخَیْرُ مِنْهُمَا ان کا باپ ان دونوں سے افضل ہے ان کا باپ ان دونوں سے بلند ہے ہون ابل ہے تُسے جلدی جلدی یہ میں سفر کرو تمہیں جملہ دے مہا اور جس دا بیٹا نیزے تے قرآن پڑھ دے اس باپ تک اتنا مقام ہوئے رہے ہیں اب آدھو شاہ ترخو جی میرمانی جی جس دا بیٹا نوکے سناتے قرآن پڑھے خستِ باپ علی ابن ابھی طالب در کیا مقام ہے نیزے دے چون جتے امانِ حسین بادشاہ نے پڑھ کے قینات اندر سے ہم قرآن کے ساتھ ہیں قرآن ہمارے ساتھ ہیں زمانہ جتنی بھی کوشش کرے قرآن تو ساڑھے تو جدا نہیں کر سکتا اسے قرآن تو جدا نہیں ہو سکتے اس سے منزل نے قرآن اللہ دے کتابیں بے مثل کتابیں یہ جت تو قرآن نازل اندر شروع ہے وہ جگہ بھی پاک قرآن اللہ دے کتابیں اللہ بھی پاک جبریل لے کے آئے جبریل بھی پاک پاک پہ امبر دے دلتے قرآن آیا مصطفیٰ بھی پاک تائد کرو بھائی میں توڑے باتیں گھل کر رہا ادھا مطلبی قرآن پاک جس دی کتابیں واللہ پاک جبریل لے کے آیا جبریل پاک جس مصطفیٰ دے دلتے قرآن آیا وہ محمد قرآن اور اللہ دے طرح پاک ایک گھر جا کے سوچی سمچی جدو اللہ پاک جبریل پاک قرآن پاک محمد پاک محمد جان دے بات اپنے جیسے قرآن دے دے یا کسے برید دے حوالے گھر کے جان دے عباد و شادر مہربانی سارے کوشش کرو یہ دا مطلب پاک پیمبر بھی اپنے بادستے حوالے قرآن کر کے جان دے جس دی شان نو سمڑے رکھے کائنات نبیہ کہ یا لی انتا و اناو من نورن واہ دن یہ لی تو اور میں ایک نور تو ہاں یہ دا مطلب ایک قرآن اس نو فیدہ دے سی جس دے دل اچھ اول محمد دا پیار یہ فکر زاکر دی گال نہیں ہون دی سچی جری بات جے یہ پانچے حسنیاں دے کردار دنا قرآن ہے پانچے حسنیاں دے عمل دنا قرآن ہے پانچے حسنیاں دے بولن دنا قرآن ہے پانچے حسنیاں دے ٹورن دنا قرآن ہے پانچے حسنیاں دے بھائی جن کردار دنا قرآن ہے یہ دمجنہ دا کردار ہے پہلے انہیں پیار ہووے پھر قرآن فیدہ دے ویدہ جے انہیں ناری محبت نہیں تے قرآن کتی اسنوں فیدہ نہیں دے ویدہ اگر ٹیم ہوئے تھے دج میں تفسیر بھی پیش کر سکتا ناؤ لک اور قرآن ہائی مگر بلائے آلِ محمد نائی یہ دا مطلب ہے فقط قرآن ہوئے آلِ محمد پیار نہ ہوئے وہ لانت سے بچ نہیں سکتے لانت تو اگر شاہ بچان دی ہو تو فقط آلِ محمد پیار بچان دے یہ دا مطلب ہے زمانہ مطمئن زندگی بس پر کرے دا جی کائنات مالکن اور پیار محبت اور ممدت ہوئے یہ جیڑا فرشیہ داب اچھے ہے تو سساری آئے ہو تو ان کو ڈنڈکینر لے کے آیا ہے چلو اگے لگو تو ان ایک شیعہ لے کے آئیے ایک شیعہ پیار لے کے شاہ باش تو ان محبت لے کے تو ان پیار لے کے آئے یہ دا مطلب ہے جی میں کراں بچوں پیار تو نہیں تھے لے کے آیا ہے یہ پیار لے کے جو بندہ کبریں ٹور جائے تو پھر سچی باتیں کبرچ رشتے دار چھوڑ کے آ جان دے مگر شہر کلمچا کی ربائیہ سندگی کی لاحد میں جو مشکل کو شاہ آ گیا مرنے کا مجھے مزہ آ گیا سرحانہ جب کرسی حیدر کو دیکھا نقیرین کو بھی ہیا آ گیا مہربانی بہت شکریہ جی اب آدو شاد رہو جی ایک میسج آج تریوی رجب ہے تریوی یہ نہ کنڈے کھا دے نو نہ یا دے چھوڑے چہرے دا ٹھیک کرو آج تریوی ہے نا اکال بائی گزریے کال کھینا دے پکاوڑے دا پتا نہیں بڑھا کھمالا اور کال بہت خوشی دا دن ہائی میں بھائی طیب جی اتنی ایک پیاری جی گل کر لگا بسم اللہ مہتمی عزت دارہ تو ایک میسج ہو سکتا ہے اس میں امبر دے توسط نال پہلی دفعی جملہ سامنے آیا ہو گئے بسم اللہ پاک پہ امبر جدو میراج تشریف لے گئے بسم اللہ میراج مکہ تو مدینہ نہیں یا مدینہ تو مکہ میراج نہیں میراج ہے فرش تو عرش پہ امبر پاک میراج تشریف لے گئے جدو کو پیارا سفر کر کے آوے بسم اللہ تنبیہ زبان کئی توفہ دیندہ ہے اس رحمان نے جڑا مصطفیٰ میں میراج علی رات توفہ دیتا ہے جی اجازت ہوئے تو گفٹ میں دس ہاں بسم اللہ ان چار پنچ بندے پریشان ہیں میں توفہ جڑے امی یہ توفہ دی جان دے رحمان مصطفیٰ نو توفہ دے رہے گا ایلو توفہ ایلو گفٹ ای ولائدہ جبہ زمین پہ چلے جاؤ کدھے کدھے اردو بولا چاہ ساوے پریشانت ہے نا اس سوال ای زمین تے لے کے چلے جاؤ تسا ایک سوال کرنے جڑا سوال دا جواب دے وے اس نو تسا ایک جبہ پیش کرنے میں ارویت کل ایک مقام تے پڑی دوسری مرتبہ ہون پڑے لگا اور ایک جملہ کل بھی نہیں پڑیا جڑا ہون پڑے لگا کائنات دے نبی نو خالقہ کہے جو اس سوال کا جواب دے اس کو یہ ولائد کا جبہ عطا کرنا ہے کیونکہ اس کا تعلق اس جبہ کا تعلق نبوہ سنی ولائے سے ہے آبادو شاد رہو جی مہربانی بہت شکریہ پینات نبی تشریف لے آئے جی مدینہ دے شہر بسم اللہ جی سلوات بلندہ باہ اتھے کی آج اوی آگے اتھے اتھے دوار جی اتھے اوی آئے زیارت ہوندی راوی میرے بعد چم ورشید مالک سلامت رکھا سلوات بلندہ باہ بسم اللہ زندگی دراز ہو میرے پیارے ویر چھوٹے بھائی میرے مان زوار رفاقت علی بخاری صاحب قریم اللہ نے مصطفیٰ نو تکڑا مین زمین تے جا کے سوال کرو جڑا سوال دے جواب دے دو سنو دے دیو پیمبر نے اصحاب نو اکٹھا کیتا کائنات نبی خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ ارشاد فرما کے کائنات نبی اکٹھے ایک سوال کرنے ایک جو اس کا جواب دے گا بسم اللہ یہ ولایت کا جببہ اس کو عطا کیا جائے گا اور غصت نے جلدی جلدی ایک شخص نو پیمبر آکے کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جائے پیمبر فرمے ایک کی سوال ہے اس سوال دا جوا جڑا ٹھیک دے ویدہ اے ولایت جببہ ہو دے اے دستار والہ دیو دی اے ولایت جببہ ہو دے جلدہ سوال دے جواب دے بسم اللہ فرماؤ رسالت ماہ فرمایا سوال سوکھ ہے کوئی اوکھا نہیں تیرے سامنے کے گناہگار آ جائے تو اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا کھڑے تو روٹین تو ہٹ کے بھی ذکر ہونا ہی چاہید ہے تیرے سامنے گناہگار نقش کرے ہیں پوری زمہ داری نال جی تیرے سامنے گناہگار آ جائے تو گناہگار کو دیکھ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا اوہ سا کہے جی میں اس نے قتل کر دے سا اوہ دے ٹوٹے کر دے سا میرے سامنے گناہگار اچھا 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 کہناد نبی فرمے بیٹھ جاؤ تو کھڑا ہو جا بھئی تیرے سامنے گناہگار آوے کیے کرسے آکے جی باہی رہتے آکھ میں نے رے ٹوٹے کرسا بسم اللہ میں آگے دے انتظام کرسا اوہ دے ٹوٹے انوہگلا سا اوہ سا بنا کہ میں فضا بھی سٹ دے سا اچھا کہناد نبی فرمے تم بھی بیٹھ جاؤ تو کھڑا بھائی اکھے جی میں تو دے ٹوٹے کر کے تے دریا برود کر دے سا اوہ جزبات میرے سامنے گناہگار آوے میں کمیں بیگ سکنا ہر بندے تو رسالت باب نے پوچھیا کسی آکے مار دے سا ٹوٹے کر دے سا آگلا سا آخر تھی کائناد نبی فرمائے اتھے ویخنے بھائی محبت کتنی ہے یا علی جی کم علا مقام ایک اپنے مقام کو اٹھ یا علی تیرے سامنے گناہگار آ جائے تو کیا صلوک کرے گا میں اول دی دردی تے سرزمین تے جملہ دیئے کہ یہ شام تک ایسا جملہ ہوئے تو میں پھر ذاکری نہیں چھوڑ دیئے قرآن دی قسم مولا میرے گناہ پر میں یا رسول اللہ اگر میرے سامنے گناہگار آئے تو میں اللہ کی طرح اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دوں گا ہوئے 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 نباد و شاہ میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈال بسم اللہ عباد پردہ پتہ میں ہو سیئے عباد آ رہے ہیں مگر میں علی اس لئے عباد پردہ پاہتا رسالت ماں فرمئے یاری تو اس کے عیبوں پر پردہ کیوں ڈال رہا ہے مولا میرے کناتھ فرمائے یا رسول اللہ پہلا ولی اللہ ہے وہ بھی ستار اللہ یوب ہے دوسری آپ ہے آپ بھی ستار اللہ یوب ہیں میں علی ولی ایسا ولی ہوں جو عیبوں پر پردہ ڈالوں گا کناتھ نبی فرمائے یہ ولایت حق کی اسی کا ہے جو عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے عباد و شاد رہو جی ولایت پیمبر نے جببہ مولا امیر نو دیتا مولا امیر کناتھ نے ولایت جببہ امام حسن مجتبہ نو دیتا امام حسن مجتبہ نے ولایت جببہ امام حسین علیہ السلام نو دیتا سارے چیرے ٹھیک کرو میں محبت پیغام دے رہا جناب حسین بادشان ولایت جببہ جناب زین علیہ دین نو دیتا جناب زین علیہ دین ولایت جببہ امام محمد باکرن دیتا قرآن جواب ولایت جببہ چلدا چلدا جس دن کھے میں امام دے سرد ولایت جببہ آیا وہی بائیس رجب تھا کال جڑھ دین گزرے ایک بندہ بھی سمجھے نا تو میرا مقصد پورا ہو گیا ہے ایک کال دے دین نو روڈا نا نسبت نا دیمی وہ جڑھ سمجھ گیا ٹھیک ہے مطا سڑک نا نسبت دے دیں یہ ہوا تھا بائیس کو جن میں غدیر دے دین نے انجھے کال دے دین نے غدیر دے دین علی کی ولا کا اعلان ہوا تھا بائیس رجب کو چھٹے بادشاہ کے سر پہ تاگے ولایت آیا تھا اب آدھو شاد رہو جیتے ہیں جی میرے بہتا ہے ایک بی 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 مارے بی ماری کربلا دا صدقہ مالک شفائی کاملہ واجلہ تا فرمان اے دا مطلبی ولائے تو مولا امیریں اے کلونا محمد ہیں انہیں پیار پیار دا مقصد لڑائی نہیں پیار دا مقصد جھگڑا نہیں پیار دا مقصد محبت ہے پیار دا مقصد ان سے یہ سچا مسلمان ہے تیر زبان ہاتھ کو نالا محصوب محفوظ ہونا چاہیے اے دا مطلبی سچا مسلمان ہو ہے اے فرشیدہ لڑاؤن باستے نہیں پڑھ جائے اے محبت دا پیغام ہے بسم اللہ جی اے میرے ویرہ جو انتظام کیتا ہے بھائی نظیم عباس بھائی وسیم عباس مالک خاندان نے بھائی تحسین مالک سے تو سلامتی ہو وے تو اڈے رزق بخت اچھ مالک اضافہ فرمان اتنا کی پڑھنا ہے میں آج بھائی وسیم عباس بھائی نظیم عباس بھائی تحسین ویر دلہ آج تے رو ہی نہیں سکتا سارے ذاکر خلوس نال پڑھ دیں مالک میرے ویرہ دے زبان تحسین روح سر ہو وے خلوس نال بھائی رفاقت خلوس نال پڑھ دیں قسم قرآن دے میں پیچھے بیٹھو نہ گھنٹا گھنٹا مسائب ذاکر پڑھ دیں تے بڑے خلوس نال کئی بندے ماتم کر دیں تے کئی تور تور زا کر دا چیرہ وے دیں میں حیران ہونا اوئی پندالے اوئی مجمع اوئی ای چپ کر کے چیرہ کیوں وے دیں ای کیوں نہیں رون دیں دیا تینا دیمی حسین بینا تینا دیمی حسین پھر ای کیوں نہیں رون دیں اپنے آپنے میں جواب دے وانا پون دیں کیوں رون دیں اینا دکھو رولنگا اینا دیا رولنگا آج کبری رات میں اٹھے رون دیں آہ پردہ گئے بیٹھ بار میں سکار رات بیٹھے بندے نے سچی با جنہ دیا چھتری شہرہ چھ رول گئی یا نا اور پانی نہیں رات رون دیں بڑا ماریا نے عرشی ویڑے نوں ہو ہو عرشی ویڑے نے میرے ویر بڑا ماریا ترہ با پیسے گزریں جیڑے پیو اپنی دھی نڑبوں پیار کر دے آئیں مگر پیو دے تورونجن دے بات جتنا پیو پیار کر دائیں اتنا من نڑیاں مارے ہیں بلہ بے مالے تو نہائی قبول کریں پھرے ذہن میں لینار ملا میرے سامنے جو ریٹے میں زیادہ دو ترہ منٹج میں دعا منگ دا ترہ باپ وسیم عباس دھیان نڑبوں پیار کر دیں پہلے ہو جس تا جہان کلمہ پہ پڑ دیں محمد اپنی دھی نڑب بڑا پیار کر دیں اڈا پیار کر دیں آن دی یوٹ کے استقبال کر دے آئیں اڈا پیار تیری ہائی دی وعد اتنی بلند ہوئے ممبر تیری ہائی دا گواہ ہو جاما قسم قرآن دی جتنا پیار کر دے آئیں بھئے اجے محمد مصطفیٰ دی قبر دی رنٹی میٹی دا رنگ نہیں بدلیا بعد ادھ مصطفیٰ محمد دی دین لوگاں بڑا ماریاں بڑے ماریاں نے محمد مصطفیٰ دی دی دا ہاتھ زخمین زرسہ زخمین پہلو زخمین بڑا ماریاں پھر مولا میرے کناتن دین اور بوں پیار کر دیں مولا میرے دے بعد بھی دین بڑا ماریاں نے اگے جملہ میں پڑھنا یقین جڑے بے اولاد ہو اتنے پھر میں اس مومنہ واسطے دعا کر اس ہاں صحت واسطے کیونکہ جملہ ڈکھ ہے تیسری او پہو تے تیسری او دھی پیو تیرہ ضربہ نڑکس گیا آئے میں صد کے جامان تی دی کو اٹھارہ سالہ دی نے چون سالہ دی ہائی میرے سامنے لے سنت ویر بھی بیٹھی ہو سو میں بے ایک سا جتے جتے سید بیٹھے نہائے بلد ہوئی تا پتہ لگ ویسی قسم قرآن دی میں نے وہ ویڑا بھی کھا جس ویڑے چون سالہ دی بچیوں میں سرد سارے وال سفید ہوں او دی حسین ابن علی دی میں صد کے جامان محمد مصفیٰ دی بی زیفہ ہو گئی علی بادشاہ دی بی زیفہ اور حسین بادشاہ دی بی زیفہ میرے تو پہلے آسوی سے پڑھ دے پائیں میرا دل کردہ جتھو نہ چھوڑی ہے میں ہی کوئی تو اڈا زین کسی اور پاس سے نہ لے جامان اتھا ہی ایک جملہ دیما الحمدللہ دوہزار اٹھارہ ویچ ایران اراک شام سعیدہ کر کے آیا یڑے شام دے زوارو میری باد دیگے وحیدے سم رفاقت بیٹھے جس دروازے تترہے دے ہارے کھلوتیاں رہی ہیں نا سمجھی ضرور نیازے مولا اس دروازے تو لاکے نا کتے دے دربار تک بہتر قدم بندے مذر شرازی صاحباتی وینڈ میرے نال آئیں تو بہتر قدم میں آپ ماپن اے سامنے کتے دے تخت اتھی علی بادشاہ دیاں دیاں کھلوتیاں نقشت رزین چاسی اے چبوترا بنے ہیں جتھے میری سینہ کھلوتیاں رہی ہیں پہ مذر شرازی نے کتنا ٹیم لگ گئی میں کہے پندرہ منٹ لگ گئی حسین آدمی گر لگ جتھے تیرہ تھی میرے پندرہ منٹ لگ گئی علی دیاں دیاں دا ترطاڑی گھنٹا لگ گیا آئے میں صد کے وین نہیں بلند ہویا شام دناسوں کی ذرا وین بلند نہیں ہویا میں صد کے جامحہ مالے دوڑی آئے قبول کریں آوکھیاں با میں سوکھیاں میں بسم اللہ زبان تصیر وصل اوکھیاں با میں سوکھیاں تردیاں آئیاں ترہی دہاری علی باس شادیتی ہیں ایس دروازے دکھلو میرا جملہ لیے لہا مناصر شہید اچھا وسیم ابباد یارہ محرم جو کافلا ٹرے مرین دے رہن کافلین بھائی گھوٹ بججن بججن انعام لینے یہ بچے جھنڈیاں تکمینے کافلا نہ روک دے مکی منزل ترہی دہارے کھلوک دے کے ہو رہے اے میں صدق جامعہ یہ سوچنے گا لے ترہی دہارے مکی منزل تے علامہ ناصر شہید ملدان آلیا کہ ملک ملک دے بدماش کٹھے ہوں دے رہے میں صدق جامعہ مالے توڑے ہائی قبول کرے بائی ستھائیں بین کر رہے ہیں جی تیسے دن بازار شام میں علامہ ناصر دے جمل ہے بازار شام میں اتنا رش ہو چکا تھا کہ شام کی فاشہ عورتوں نے یزید کو خط لکھا اب یہ بازار ہمارے آنے کے قابل رہی جڑے نہ عورتوں دے قابل بازار میں یعنی دیا 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 پہلا قدم بازار شام جائے لوگ آج لے پتر مارو باگی دیا بینہ مارے توڑی آئی کبول کرے سوڑا محول بانگیا ستر گربہ تاری میریا سیند مطا کدی سچی دیوار نار کد کھپی دیوار نار ایک کمینی اورت بطر مارے آلیا دی پیشانی دی آئے آلیا دی پیشانی دا خون نکل کے چہرے دی آئے مدلوں میں کربلا نیزے دی چون تیکھا بانگ کار لیان اور جناب بیالیا رسی جو گردر پیریے رو کیا دی آخ بند نہ کارا میرا جانوی رو ناوکارا ناوکارا سار سار تی ہاتھ رکھو بھائی میں ناوکارا جوانیا سونا محول زبان تاچی روح سرووے رو رو کیا دی آخ بند نہ کارو میرا چانوی رونا تے ذرہ وے کمائیں کس دی بھائی او تو تیرا ذربا نالک اٹھیں یا سین میں پر دی سہی دو تو اٹھیں تو ماں پی مان کے جملہ پڑا لگا قرآن چوا چاو تے بادشاں فرمایا ہے میرا سلام ہو وے صدا دی دی گرمہ تے جیڑا شام دے بازار چاو دا قدم اینجٹو ریے او جی میں دا سم حرم حسین دے اکبار دی لائی دے گئی رو کیا دی نہ مارو امائیں علی دی دی سد کے جامان زندگی درہ دو وے اگلے راہ نار دین دے پچھلے دکے مرین دے آئین مالک مومنان اسے تو ہوئے کوئی ذات نہیں تا فرق نہیں آندہ وسیم باس مالک رسک باتے چیزاں پاؤ ہوئے قرآن چواب بادار شام جیسا موڑا ہے جناب پہ رباب جناب پہ سجادی کانتے مطھا مارے آئے میرے مولا راتو وطیہ در امہ کیوں روندے ہو روکا دے آنکھ کھول قرآن مسائب دا دے سن ماں یجری دی گالے ہو میں پتہ ردی تا ہے نئیو بکی دی کی تلاش دائے سکا جرے پہ اولاد بیٹھی ہو آمینہ کیا ہے روکا دی بچڑا کیوں رونیاں روکا دی ہو سجاد سکینہ آئیو نئی لب دی بازار دی بھی پھر بچالے ہو دیا دیا عزان اللہ لعنت اللہ شیح